رٹہ لگا کے جانا کیسا ہے؟ بہت یاد کر کے جانا ہے صبح سے شام تک پڑھنا ہے آج میرا بھیان ہے رات کو یاد کر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ ہوگا اسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یاد کر کے جانا ہے رٹہ لگانا کیسا ہے؟ خطر نہ آگا ہے بلکل غلط سے آگے خطر نہ آگا ہے یہ چینڈی دیں جی رٹہ لگانا ہے یا خیالات کا اظہار کرنا ہے؟ خیالات کا اظہار تب ہو سکتا ہے جب خیالات آپ کی اپنے ہوں اس گفتگو میں جان ہوتی ہے جو آپ کے اندر میرے فادر کے پاس میرے ابو کے پاس لوگ تقریریں لکھوانے آتے تھے میرے پاس بھی لکھوانے آتے ہیں نہ میں نے کبھی تقریر لکھ کے دی نہ میرے ابو نے کبھی لکھ کے دی ہم انہیں بٹھاتے تھے چائر پر آتے تھے انہیں کہتے تھے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا تمہیں فلانا واقعہ سنیں اچھا اس پہ کیسے کرنا ہے بات؟ ہم وہ سارا نکتے دیکھ کے اس کے اندر سے بات نکلواتے تھے اس کے بعد اس بندے کو نہ تو یاد کر نہیں پڑھتی تقریر نہ وہ ہمارا ممنون ہے حسان ہوتا تھا میں نے تو خود لکھیا جا کے اور اس کے بعد جب وہ بولتا تھا اس یقین کے ساتھ اس اعتماد کے میرا آئیڈیا یہ تو میں نے پلان کیا اسے اور یقین مانی یہ اتنی زبردست پرفارمنس آتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے مولنا خرشی صاحب تقریریں تیار کراتے ہیں بچوں کو انہیں خیالات ان کے موں سے یوں لگے کہ ان کے اپنے خیالات ہونے چاہیے